بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے اہلیان رابن پنٹی اور پورے پاکستان سے میں خاتم ہوں ابھی مغرب کی نماز کے بعد فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کو بیلی اٹاو فیز تری سے جنیا پولیس کی حرید اداد نے خور ساسی اور برتی میں لوگوں نے گرفتان کیا اور گرفتان کرنے کے بعد یہ نہیں پتا کیوں اس لفتان پر ہے اور آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور ساتھ ہمارا ایک ملازم شیخ بران یہ تین لوگ تھے ان کو بیلی اٹاو فیز تری سے گرفتان کر کے اپنا معلوم اکاون پر لے گئے ہیں شیخ رشید احمد صاحب قجاب پولیس نے ہائی کورٹ پر لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں کسی کیس پر مطلوب نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد کی پولیس پر لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس پر مطلوب نہیں ہے اور انہوں نے پہلے دن سے نو مہی کے واقعے کی مضابت کی ہے اور میں بھی نو مہی کے واقعے کی مضابت کرتا ہوں لیکن جو حالات ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں میں اعلیٰ داروں سے کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ سے سپریم پورٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ شیخ رشید احمد صاحب میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب ہمارا ایک پرسن سیکٹی شیخ اکنان جس کو پنجاب پولیس نے بیریہ ٹاؤن فیس 3 سے گرفتار کیا ہے وہ اس طرح کہاں پر ہیں تاکہ ہم ان کی قرونی ان کو جس جگہ پر بھی ہیں ان کو مطلقہ تھانے میں جو کسی پرچے میں وہ نامی نیٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے بتا ہے پنڈی سلامباد میں وہ کسی پرچے میں نامی نیٹ نہیں ہے تو ان کو تھانے میں پیش کیا جائے صبح دالت میں پیش کیا جائے ہم قرونی جنگ لڑیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں ہمارے ازاد پر کوئی کرپشن کا عزام نہیں ہے نہ ہم چور ہیں نہ ڈکیت ہیں نہ ہم انشاء فروش ہیں ہم نے ہمیشہ اس شہد میں جو ہے شرافت کی سیاست کی ہے اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم اس شہد میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کے لیے زندہ رہیں گے لہذا میں پھر اس ملک کے جو تمام ادارے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب ایک سینئر پولیوٹیشن ہے ایک سینئر پولیوٹیشن ہے ان کو اس طریقے سے نہیں خیال جا سکتا ہم کی اوپر کوئی اف آئی ہار نہیں میں بار بار گیا رہا ہوں نہ وہ بنیاب پولیس کو مطلوب تھے نہ وہ فیڈل کو مطلوب تھے دونوں کوٹوں کے اندر لکھ کے دیا ہمیں انہوں نے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب پر کوئی اف آئی ہار نہیں ہے لہذا فوری طور پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے تھانے میں ہیں اور ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے صبح ہمارے وکیل صدار عبدالعالدق صاحب اسلامباد آئی کورٹ پر پنڈی کاری کورٹ میں لٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کے شیخ رشید احمد صاحب کو گاہ پر رکھا گیا اگر خدا نہ خواستان ان کی جان کو کسی قسم کا نقصان ہوا تو موجودہ پڑیاب حکومت اور فیٹرل قومیٹس کی ذکہ داروں کی شکریہ